پیارے دوستو اکثر ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹرین کے سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ نماز کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں دین اسلام نے سفر کے دوران نماز کو مختصر کرنے کی رخصت تو ضرور دی ہے لیکن نماز ٹھونڈنے کی اجازت ہرگز نہیں دی اللہ والے ایک نیک بندے جو ٹرین کا سفر کر رہے تھے جب انہوں نے یہ نیت کی کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے ان نماز ادا کر لی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں کہ ٹرین پلیٹ فارم سے ایک انچ بھی آگے نہ چل سکی ٹرین کے بند ہونے پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور آخر کار کس طرح سے ان کی مشکل حل ہو سکی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جئے گا پیارے دوستو جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے نماز کی پاوندی کرتا ہے نماز کو خوشو و خضو کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانیہ پیدا کر دیتا ہے حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے دنیا کی دولت اور آسانیوں کو تلاش کرنے کے لئے بھاگتا فرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں تھکا دیتا ہے اور وہی شخص اللہ کی عبادت کرے اور وہ تمام کام کرے جو اللہ کو پسند ہیں تو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کی خوشیاں اور آسانیہ بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے بڑے انعام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے دوستو جو لوگ خاص طور پر نماز پنجگانا کی پابندی کرتے ہیں ہر وقت نماز ادا کرتے ہیں اور نماز اس لئے ادا نہیں کرتے کہ ان پر فرض کر دی گئی ہے اور انہیں پڑھنا ہی پڑے گا اپنے سر سے اس فرض کو اتارنے کے لئے نماز نہیں پڑھتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو دراصل ان کے خالق اور پیدا کرنے والے رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے پھر یہ ملاقات ان کے تمام تر آداب و احترام کے ساتھ ہوتی ہے اس کو خشو و خضو کے ساتھ ادا کیا جانا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم کر دیتا ہے اور لوگوں کو مشکلات سے نجات ملتی ہے اور لوگوں کے لئے دین اور دنیا دونوں میں آسانیہ پیدا کر دیے جاتے ہیں اور ایسے کئی واقعہ سننے میں آتے ہیں کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے جب ان پر کسی جانور نے حملہ کیا یا کوئی موزی جانور سامنے آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز کی برکت سے ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا یہ واقعہ تاریخ اسلام کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے جو ہم سنتے ہیں اور سینہ بسینہ یہ ہم تک پہنچ بھی رہے ہیں لیکن دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک اللہ والے بزرگ کا ہے جو ایک ٹرین کا سفر اس لیے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے مختلف شہروں میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا جائے اور انہیں رب العالمین کا درس دیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا انہیں پالنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے تم اس کی جانب ایک قدم بڑھاؤ وہ سو قدم تمہاری جانب بڑھائے گا تم اس کی طرف چل کر جاؤ وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا لہٰذا یہ شخص یعنی یہ اللہ والے بزرگ اس نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے دوستو یہ سفر کرتے کرتے ایک پلٹ فارم پر یعنی اسٹیشن پر ٹرین رکی تو مغرب کا وقت آ پہنچا تھا تو اللہ والے بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ چونکہ ٹرین ریلوے اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے لہٰذا ہم یہی پر نماز ادا کر لیتے ہیں بجائے اس کے کیچلتی ہوئی ٹرین میں نماز ادا کرتے ہم پلٹ فارم پر ہی نماز ادا کریں گے اور پھر اپنے اس سفر کو واپس شروع کریں گے دوستو یہ اللہ والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے ان تمام لوگوں نے وضو کیا اور پلٹ فارم پر ہی نماز مغرب کو ادا کرنے لگے جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری طرف سے ٹرین نے اپنا ہارن بجانا شروع کر دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹرین اب سفر کو شروع کرنے والی ہے یعنی ٹرین چلنے والی ہے لیکن دوستو بہت ہی جلد ٹرین کی آواز آنا بند ہو گئی اور معاملہ یہ ہوا کہ ٹرین کا انجن اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا ٹرین ماسٹر اور دیگر کام کرنے والے اس پر بڑا پریشان ہوئے اور بیچ راستے اس پلٹ فارم پر آ کر یہ ٹرین رک گئی اب اس کا انجن بھی اسٹارٹ نہیں ہو رہا ہے دوستو فوری طور پر مکینی کو بلایا گیا تاکہ تقنیقی مسئلے کو دیکھا جائے یہ بات واضح طور پر یاد رہے کہ ٹرین اپنا ہارن بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے اور اگر کوئی مسافر پلٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی بھی اس کا انتظار نہیں کرتی ہے لہٰذا یہ تمام مسافروں کو یہ ہدایت پہلے ہی کر دی جاتی ہے جیسے ہی ہارن کی آواز سنیں تو فوری طور پر اپنے ڈبے پر یعنی ٹرین پر سوار ہو جائیں دوستو اب ٹرین کا ہارن بجنا بھی بند ہو چکا تھا اب یہ اللہ والے اور ان کے دوسرے ساتھ ہی نماز عدا کر رہے تھے مکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن کے اندر تقنیقی کوئی خرابی نہیں ہے یعنی یہ ٹرین بلکل اسٹارٹ ہونا چاہیے اور یہ بلکل چلنا بھی چاہیے اب چونکہ تمام تر معاملہ مکینک کے سمسے بالاتر تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلٹ فارم پر ٹہل لہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ نماز عدا کر رہے ہیں فوری طور پر پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سوار ہونے والے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے یہ مغرب کی نماز عدا کرنے کے لئے ٹرین سے اترے اور پلٹ فارم پر ہی نماز عدا کر رہے ہیں ٹرین ماسٹر کسی حد تک اس معاملے کو سمجھ گیا تھا وہ ایک طرف بیٹھا اور ان لوگوں کو دیکھتا رہا وہ بڑے آرام سے اور خشو خضو کے ساتھ نماز عدا کر رہے تھے جیسے ہی اللہ والے بزرگ نے نماز مکمل کی تو ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس جا کر گزارش کی کہ اے اللہ والے شخص میں نے آپ کو نماز عدا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ اپنے پروردگار کو دیکھ کر نماز عدا کر رہے ہیں یعنی اتنا عدب و احترام کے ساتھ نماز عدا کیا جا رہا تھا آپ نماز عدا کر رہے ہیں اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید خدا تعالی نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لئے روک دیا ہے اگر آپ نماز عدا کر چکے ہیں تو برائے کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم دوبارہ اس سفر کو شروع کر سکیں دوستو یہ بزرگ اس وقت اپنی نماز مکمل کر چکے تھے پھر وہ اپنے ڈبے میں سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے دوسری طرف ٹرین کے ڈرائیون نے اب جیسے ہی ٹرین کو اسٹارٹ کیا تو انجن فوری طور پر چالو ہو گیا تو دوستو یہ ہے نماز کا کرشمہ اس لئے آپ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم پانچ وقت کی نماز ضرور ادا کریں پیارے دوستو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو ضرور دبا دیں السلام علیکم اللہ حافظ